اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رشنے کی دنیا میں ویلکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھیں اور آنے والی ہرنا گہانی آفت سے بچائے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں بنا رہی ہوں تندوری چکن تکہ سموک تندوری چکن تکہ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزدار بننے والا ہے آپ بھی میری ریسپی سے ٹرائے کیجئے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں بنا رہی ہوں آج تندوری چکن تکہ تندوری چکن تکہ بنانے کے لیے میں بیچ میں شامل کر رہی ہوں ریڈ چلی پورڈر ان کے اچھی طرح سے پھیلا کے میں لگا دوں گی چکن کو میں نے پہلے کٹ لگا لیے ہیں اچھی طرح سے آپ کو میں پہلے کٹ چیک کرا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے کٹ لگائے ہوئے اور ان میں اچھی طرح یہ مسالہ میں جذب کر دوں گی دوسری سیٹ سے بھی میں نے کٹ لگائے ہوئے یہ دیکھیں میں نے ریڈ چلی پورڈر ایڈ کر دی ہے بیچ میں میں اب سالٹ ایڈ کر رہی ہوں سالٹ بھی ایسے پھیلا کے ڈال دیں گے تاکہ ایکولی سب کے اوپر لگ جائے اب یہ میرے پاس تندوری مسالہ ہے تھوڑا سا کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں میں ون ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے چکن کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں چکن اگر آپ کے پاس زیادہ کونٹیٹی میں ہے تو آپ اس میں زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں خوشک دھنیا پیساوہ ایڈ کر رہی ہوں یہ بیچ میں شامل کر لیں گے اب میں اس میں ایک ریڈ فوٹ کلر کے بلکل پنچ یوز کر رہی ہوں بلکل اتنا فنگر کے اوپر بس میں نے ڈال کے یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بہت زیادہ اس کو ریڈ کلر نہیں دینا بس معمولی سا ریڈ کلر کرنا ہے کچھ تو کلر تندوری مسالہ کے ساتھ بھی بن جائے گا اور کچھ اس کلر سے بھی آ جائے گا اس کو اب میں دونوں طرف اچھی طرح لگا دوں گی کٹس کے اندر میں نے اس کو جذب کرنا ہے اس لئے ہاتھ کی مدد سے یہ آپ مکس کریں گے کیونکہ سپون سے یا کسی چیز کی ہیلپ سے کٹس کے اندر مسالے کبھی بھی نہیں جاتے اس لئے آپ کو ہاتھ یوز کرنے پڑیں گے یہ دیکھیں جی اچھی طرح میں نے دونوں طرف مسالے کو لگا دیا ہے کٹس کے اندر اچھی طرح یہ دیکھیں چلا گیا ہے مسالہ اب میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ فوراں سے یہ بنائیں گے تو اچھا نہیں بنے گا اس لئے میں وان آر کے لیے اس کو رکھ رہی ہوں ملتے ہیں وان آر کے بعد ٹکن ٹکا کو میں نے مسالے لگا کیونکہ فوراں سے بھرک رہی ہوں اب میں نے پین لے کے ہلکا سا آئل ڈال دی ہے میں نے اس کو فرائی نہیں کرنا میں نے اس کو سٹین پر بس پکانے جس کے لیے میں نے بلکل ہلکا سا آئل ڈال لے اب میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور اسی طرح میں اس کو سرخ کر لوں گی سب پیسز کو اس میں ڈال دوں گی یہ اور ہلکا سا اس کو سرخ ہونے تک ابھی پکاؤں گی ایک طرح سے یہ نشری سائٹ سے ہلکا سا ریڈ ہوگے میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ چکن اچھی طرح اندر تک گل بھی جائے اب ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے ایک طرح سے ہمارا چکن تھوڑا سا پک کیا ہے تو ہم نے اس کی سائٹ چینڈ کر دی ہے اب ہم دوسری طرح سے پکا کے اس کو سہی اچھی طرح ریڈ کلر کر لیں گے میں اس کو دوبارہ سٹیم پہ رکھنے لگی ہوں یہ دیکھیں جی اتنا ایک طرف سے ریڈ کار لینا ہے اب میں نے دوسری سائٹ چینڈ کر دی ہے دوسری سائٹ سے ابھی یہ ریڈ نہیں ہوا اس سائٹ سے بھی اتنا ہی ریڈ کار لیں گے اور یہ تیار ہو جائے گا چکن تکا ہمارا بانگ کی تیار ہو گیا ہے ہم تھوڑا سا اس کو بار بی کیو ٹچ کے لیے ہم اس کو کوئلے کا سموک دیں گے کوئلہ میں نے ریڈ کار لیا ہے کوئلہ رکھ کے اس میں اوپر سے تھوڑا سا ہم آئل ڈال دیں گے آئل ڈالنے سے اس کا جو دھوہ نکلے گا اس میں بار بی کیو ٹچ آ جائے گا اب اگرام سے ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے یہ جی ہمارا آج کا سموک تندوری چکن تکا بانگ کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزے کا لذیذ بنا ہے آپ بھی میری ریسپی سے بنائیں ٹرائے کریں اور انجوائے کریں آج کی ویڈیو ریسپی یہیں تک تھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ٹرائے کریں اور پھر فیڈبیک دیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ